بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جوانو اور خامارانو welcome back to the new lecture of chapter number 20 that is nuclear physics جوانو آج کے لیکچر میں ہم brand new topic start کرنے والے ہیں اور وہ ہے جی none other than radio activity جوانو radio activity جو ہے یہ بہت ہی عجیب قسم کا بڑا peculiar قسم کا behavior ہے and this phenomenon was first of all discovered by Henry Bickvarell لیکن پہلے اس کی depth میں جانے کی سے پہلے میں اس کو پہلے define کر دیتا ہوں radio activity ہے کیا radio activity can be defined as that is the phenomenon in which a heavy nuclei spontaneously disintegrate into a lighter nuclei along with the emission of radiations اس process کو ہم کیا کہتے ہیں radio activity اب heavy nuclei کا کیا مطلب ہے heavy nuclei means جس کا mass number بہت زیادہ ہو اور mass number زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر نیوکلیونز کی تعداد زیادہ ہو اور نیوکلیونز کی تعداد زیادہ ہونے میں ایک فیکٹر اور ایک کردار کون ادا کر سکتا ہے protons کی تعداد میں زیادتی اور protons کی تعداد کو ہم کیا کہتے ہیں atomic number تو radio activity کا phenomena شروع کہا سے ہوتا ہے جب آپ کے پاس periodic table میں وہ elements جس کا atomic number 82 سے تجاوز کر جائے تو وہ نیوکلی آئیز جو ہیں وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے unstable ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو stability کی طرف لانے کے لیے وہ کچھ radiation emit کرتے ہیں اس phenomena کو کیا کہا جاتا ہے جی radio activity اور وہ تمام elements جو کہ 82 سے زیادہ ان کے اندر protons کی تعداد ہے ان elements کو کہا جاتا ہے کہ radioactive elements اور I should say naturally occurring radioactive elements because 82 سے less والے elements میں بھی کچھ ایسا ایسوٹوپس ہیں جو کہ radioactive ہوتے ہیں لیکن ان کا تمام ایسوٹوپس جو ہیں وہ radioactive نہیں ہوتے 82 سے جتنے بھی ہوں گے وہ almost تمام radioactive ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ تو آپ کے پاس radio activity کا phenomenon ہو گیا اچھا اب میں یہاں پر اس کے اوپر تھوڑے سی روشنیں ڈالتا ہوں کہ جب protons کی تعداد یعنی کہ atomic number جب 82 سے تجاوز کر جائے تو وہ unstable elements کیوں کہلاتے ہیں یا I should say ان کا nuclei unstable کی ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ہم اس لیکچر میں بھی ڈالیں گے اور پھر اس کو end کریں گے انشاءاللہ سے in one of our coming lectures that will be on the standard model of particle physics یا basic forces in nature جب ہم انشاءاللہ سے discuss کریں گے تو وہاں پر بھی اس کا ذکر آئے گا اچھا اب یہ unstability کیوں شو کرتے ہیں وہ elements جن کا atomic number 82 سے زیادہ ہو وہ اس لیے because جب ہم periodic table میں جاتے ہیں اور mass number increase کرتے ہیں تو mass number increase ہونے کی وجہ سے actually protons کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور nucleus کے اندر nucleus کے درمیان دو forces ہوتے ہیں actually تو تین ہوتے ہیں لیکن وہ تیسرا والا gravitational force اتنا ویک ہے کہ اس کو ہم count ہی نہیں کرتے تو دو بڑے strong forces ہیں وہاں پر ایک force ہے جی strong nuclear force جس کا تھوڑا بہت ذکر ہم mass defect effect اور binding energy والے میں بھی ہم کر چکے ہیں تھوڑا بہت ایک ہوتا ہے جی strong force strong nuclear force ہم اسے کہتے ہیں دوسرا جی ہوتا ہے جی electromagnetic force اب proton proton کے درمیان جو کہ like charges ہیں ان کے درمیان جو electrostatic force یا electromagnetic force ہے فیلال میں electrostatic اسے کہہ دیتا ہوں وہ repulsive force ہے ٹھیک ہے جی اور انہی protons کے درمیان جب nucleus کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں ایک strong nuclear force بھی ہیں جب atomic number 82 سے less ہوتا ہے تو strong nuclear force جو ہے وہ dominate کرواتا ہے یا کرتا ہے over the electrostatic repulsive force ٹھیک ہے جی that is why nucleons جو ہے وہ اپس میں glued ہیں اور nuclear stable ہیں لیکن جب atomic number یعنی کہ protons کی تعداد 82 سے تجاوز کر جائے تو protons کی تعداد اب اتنی ہو گئی ہے کہ ان کے درمیان exist ہونے والا electrostatic repulsive force dominate کرواجاتا ہے یا کر جاتا ہے over a strong nuclear force ٹھیک ہے جی سو یہاں پر اب آپ کے پاس کہا ہے نیوکلیس کی stability جو ہے وہ stake پہ آگئی ہے سو نیوکلیس جو ہے وہ اپنے آپ کو واپس stable کروانے کے لیے کچھ نیوکلیانز کو کہے گا کہ بھئی میں آپ کو مزید سپورٹ نہیں کر سکتا نکلو بیکوز اب میرے پہ بنائی ہے تو وہ کچھ نیوکلیانز کو نکلنے کی اجازت دیتا ہے یا کچھ extra energy کو نکلنے کی اجازت دیتا ہے in the form of alpha, beta and gamma radiation ٹھیک ہے جی تو یہ فینومنہ اس لیے سٹارٹ ہوتا ہے بیکوز نیوکلیانز کو گلوڈ رکھنے والا فورس تھوڑا سا کمزور پڑ جاتا ہے as compared to جو نیوکلیانز کو آپس میں توڑنے کا فورس ہے ٹھیک ہے جی اچھا تو یہ تو ہم نے توڑا بہت سمجھ لیا اوکی اب اس کی background میں میں چلا جاتا ہوں ریڈیو اکٹیویٹی کو پہلی مرتبہ ہنری بیکوریل نے جو ہے کیا کیا تھا discover کیا تھا in 1896 اور اس کے discovery بڑی انٹرسٹنگ ہے کیا سے discover کیا گیا تھا اس کو what he did was that he was actually studying a phosphorescence یا phosphorescent material اس نے minerals لیا salt minerals اور اس کو رکھ دیا ایک photographic plate کی اوپر اور photographic plate کے اوپر پہلے اس نے ایک black pepper رکھا پھر minerals کو رکھ دیا and he was actually expecting کہ اس سے کچھ radiation نکلیں گے اور وہ photographic plate کو effect کریں گی phosphorescent material انہیں کہا جاتا ہے آپ لوگوں کی knowledge کے لیے جو کہ دن کے وقت sunlight سے energy لے کے رات کے وقت darkness میں اسی energy کو slowly and gradually in the form of a light جو ہے radiation جو ہے release کرتے so he was actually expecting salt to be phosphorescent material تو وہ یہ expect کر رہا تھا کہ sand material جو کہ black paper کی اوپر پڑا ہوئا ہے اور black paper کی نیچے photographic plate پڑا ہوئا ہے تو ادھر radiations نکل کے نا اس black paper کے through penetrate کر کے جو photographic plate ہے اس کو تھوٹا سا effect کر لے گی اور مجھے پتا چل لگا کہ ہاں phosphorescent یہاں پر ہو رہا ہے لیکن result was negative یعنی جو salt minerals اس نے لئے اس میں سے کچھ نہیں ہوا then he took uranium salt اور اس نے جب uranium salt کو رکھا black paper پر اور پھر اس کو wrap کیا in photographic plate تو تب ایکچولی بہت عرصہ بعد جب اس نے photographic plate کو دینوں تک اندیرے میں تا اس کو تم نے sunlight کو expose بھی نہیں کیا تا پھر یہ photographic plate کی effect ہوا ہو ہے ٹھیک ہے جی so that was the thing کے وہاں سے انہیں پتا چلا کہ now this is something else اور اس کے اوپر جو ہے وہ research جاری ہوئی جاری ہوئی پھر اس کے باد ردھر فورڈ سہی جی and one of his students سوڈی ٹھیک ہے جی they studied radio activity and they came up with the law that is radioactive decay law جو کہ ہم coming lecture میں پڑھنے والے ہیں ٹھیک ہے جی اور جو اس field of physics کو جو پونچائی تک لے کر گیا وہ ہے مری کیوری and پیری کیوری یہ دو husband wife تے اور انہوں نے پھر اس کو بہت آگی لے کر جو ہے لے گئے they discovered two more elements which were behaving the same as that of uranium اور وہ دو elements تے radium اور polonium for which they were awarded a Nobel it's a very big achievement بات so اب radio activity کی طرف آتے ہیں اور اس کے اوپر جتے بھی وہ چیزیں ہیں وہ ہم ادھر سے start کرنے والے ہیں تو جس طرح سے میں نے بات کہ جب nuclei کے اندر protons کی تعداد 82 سے تجاوز کر جاتی ہے تو وہ unstable ہو جاتا ہے اور stability پانے لی radiation emit کرتا ہے اور ہو جائے ٹھیک ہے جی تو یہ spontaneous process ہے یہ بہت important path ہے یہ spontaneous process ہے خود سے ہوگا it doesn't require anything یا kick start کرنے کیلئے نہیں because stability پانے کے لئے تو اس نے خود radiate کرنا ہے اب radiation جو وہ کرے گا in the form of alpha beta اور gamma جس کے بعد میں لکھنے والا ہوں تو box لیا گیا lead box کیوں لیا گیا because lead box جو ہے وہ اس کی radiation کو absorb کرنے کی capacity وہ زیادہ ہے تو lead box کو لیا گیا اس کے اندر ایک small hole چھوڑا گیا opening چھوڑی گئی اور اس کے اندر radioactive material رکھا گیا اور ادھر سے radiation نکلی اور ان radiation کو پاس negative plate اور کچھ without any band straight چلی گئی اور photographic plate کو انہوں نے hit کیا تو انہی کے basis پہ 3 radiation alpha beta and gamma تو ان کی properties کو آج اس lecture میں study کرنے والے ہیں اور یہ properties بہت اہم ہیں یہ اکثر آجاتی ہیں تو سب سے پہلے alpha raise کی اوپر آتے جب alpha raise کی careful study کی گئی alpha raise بائی وہ raise ہیں جو negative plate کی طرف band کر گئے تھے جس طرح سے آپ ہوا لیکن it is actually not a beam of helium atom it is doubly ionized helium atom and you can call it helium nuclei right because obviously آپ ادھر سے دو electrons کو remove کر دوگے تو یہ تو صرف helium کا nuclei رہ گیا یہ doubly ionized helium atom رہ گیا جس کے اوپر double positive charge آجائے گا اس کلیر اس کو میں بالکل ڈروائی نہیں کرتا اس طرح کر دیتا ہوں this is now what one alpha particle one helium nuclei ٹھیک ہوئے جی اچھا اور جس کا mass برابر ہے almost four times the mass of hydrogen atom because obviously hydrogen atom کے اندر ایک ہی proton تو ہوتا ہے نا یا hydrogen کا جو نیوکلی آیا تو یہاں پر دو protons اور neutrons اور neutrons کا mass approximately ہم proton کے برابر لیتے ہیں approximately speaking otherwise neutron کا mass توڑا سے زیادہ ہے proton کے مقابل میں جو کہ اب بیٹا نیگٹی میں بتانے والا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا تو یہ ہوگیا جی اچھا اور اس کے اوپر جو charge ہے وہ plus 2 e ہے یعنی کہ 2 times the fundamental value of the charge that is 1.6 multiplied 10 is to power minus 19 coulomb ٹھیک ہے چیز 2 e اس کے اوپر charge آتا ہے اچھا جی اب چونکہ اس کے اوپر 2 e کا plus 2 e کا charge ہے تو زاہر سی بات ہے اس کو electric اور magnetic fields کے اندر move کر آوگے تو اس کے اوپر electric force بھی لگ سکتا ہے اور magnetic force بھی لگ سکتا ہے so it تمام radiations میں alpha beta اور gamma جو تین radiations ہیں تین types ہیں ان تینوں میں سے alpha rays جو ہے ان کا mass بہت زیادہ ہے they are very massive اور آپ پتہ چل بھی جائے گا جب میں compare کروں جب میں بیٹا کے اندر آنگا جب massive ہے تو ان کی ionization کی طاقت بہت زیادہ ہے یعنی شیلز کے اندر گومنے والے electrons کو جب یہ تکرائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس electron کو یہ نکال کے رہے گا بکاوز ظاہر سی بات ہے دو proton اور دو new trons ہیں اور اگر میں صرف ایک electron کے مقابل میں اگر میں کہ یہ ایٹم ہے اور یہ ان کے shells میں گومنے والے electrons ہیں اور اگر ایک alpha particle اسے hit کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی چیز اسے hit کر گئی ہے اور یہ چیز جب اسے hit کرتی ہے تو electron کے لیے یہ ایسے ہی ہے جس طرح سے میں آپ hit کروا دوں with a cargo plane جو بڑا cargo plane نہیں ہوتا انٹ او والا جس طرح سے میں اس سے hit کروا دوں because obviously اگر آپ کہہ لو تو one proton کا جو mass ہے وہ برابر ہوتا ہے 1836 times of the mass of electron تو ظاہر سی باتیں یہ تو چار ہو گئے اندر ساتھ پہ نیوٹرون نیوٹرون تو اور بھی پاور اور وہ کیا ہے کہ اس کی پینٹریٹنگ پاور بہت کم ہے یعنی کہ یہ جہا سے بھی گزرتا ہے تو ایونیزیشن تو بڑی ٹکا کے کرتا ہے لیکن وہ توڑی سی جگہ میں جانے کے بعد اتنی ایونیزیشن کر لیتا ہے کہ مزید سے آگے جانے کے لیے انرجی اس کے پاس ہوتی نہیں بیچارہ رکھ جاتا ہے تو اس کی پینٹریٹنگ پاور بہت ویک ہے ٹھیک ہے جی س پیپر کو بھی آئیونیزیشن پاور ہے اس لو پینٹریٹنگ پاور ٹھیک ہے جی بیقاؤ ایس میسیو نیچر رائیٹ تو ایلفہ پارٹیکل کی جو ہے اور کتنی کم ہے سے یہ ہو گیا اچھا سیون کی طرف آتے سیون پوائنٹ کی طرف موف کمپیرٹیو بہت سمال ویلوسٹی سے موف کرتا ہے اس کمپیر ٹو بیٹا اینڈ گیمہ اچھا اب یہ جو پوائنٹ میں کہنے والا ہوں آٹوا یہ بہت ہی ایمپورٹن پوائنٹ ہے یہ ایمپورٹن سپونٹینیسلی ڈسنٹیگریٹ کرے گا لیکن اگر وہ تھو ایلفہ پارٹیکل ڈسنٹیگریٹ کرے تو ایک ایلفہ کی ایمیشن سے ماس نمبر میں جو فرق آئے گا وہ ہم سمجھنے والے ہیں سو دیکھتے جائیں ایمیجن کر لیں جی کہ ہمارے پاس ایکس ایک ریڈیو ایکٹیو نکلیائی کی درمیان سے نکلا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایلفہ جو ہے وہ اپنے ساتھ کتنے نکلیون نکال لیتا ہے ایلفہ اپنے ساتھ نکال لیتا ہے دو پروٹونز کو اور دو نیوٹرونز کو یعنی کہ اوورال وہ کتنے نکلیون نکال گیا چار نکلیون تو اور آبیسلی ماس نمبر فور میں دو جو ہے وہ کون ہیں پروٹونز تو ایٹومک نمبر is going to be decreased by 2 جب آپ کے پاس 1 alpha particle یہاں پر نکلے 1 alpha particle means کہ آپ یہاں پر نظر آنا چاہیے HE 4 2 تو آبیسلی آپ یہاں پر دیکھ لوں 4 جو ہے ادھر سے نکل آیا تو ادھر سے A minus 4 2 نکل آیا تو Z minus 2 تو emission of 1 alpha particle decreases mass number by 4 and atomic number by 2 اور یہاں پر کچھ نہ کچھ ادھر ساتھ میں energy بھی نکلتی ہے this represents q represents energy and the energy is in the terms of the kinetic energies of the products یہ آپ end result آیا اور یہ disintegrate ہوا spontaneously through alpha emission اور جو energy نکلتی ہے in the kinetic energies of the alpha and this one product اسے ہم یہ بھی بکارتے ہیں اسے ہم کہتے ہے parent nuclei کبھی کبھار parent nuclei اور اسے ہم کہتے ہے daughter nuclei ڈاؤٹر nuclei is this clear یہ نہ پوچھ لے کہ sun nuclei کو نہیں کہتے ہے آئی ڈان ڈاؤ 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 کی طرف ڈاؤ 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 جو ہے atomic spectra یا i should say ڈاؤ of modern physics والے chapter میں pair annihilation اور pair production میں جو ہے ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس کیا ہوا positron آج 2021 students کی بات نہیں کر رہا بگو اس لئے میں ابھی تک نہیں کیا بات میں کرنے والا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس positron ہوا تو بیٹا ریز یعنی کسی nuclei سے اگر تو beam of electron نکلے تو اس کو کہتے ہیں بیٹا negative اور دونوں کو ہم سمجھنے والے ہیں now mass and charge equal to that of an electron simple جی electron mass اور charge ہے وہ electron کے برابر ہے اچھا third fields تو یہاں پر بھی third point بالکل same because اس کے اوپر بھی charge ہے so deflected both by electric and magnetic fields ٹھیک ہو جی اچھا چوتھے point میں جاتا ہوں تو ionization power is very high یہاں پر alpha کے لیے لیکن as compared to alpha the ionization power of beta rays are very low because it is an electron electron اور helium nucleia اور electron اور helium nucleia کے درمیان تو میں آپ کو فرق بتائی چکا ہوں so alpha rays کے مقابلے میں اس کی organization کی طاقت کام ہے لیکن انہی alpha rays کی مقابلے بیٹا ریز کی penetrating طاقت بہت زیادہ یہ کافی دور تک penetrate کر سکتا ہے کتنی دور تک alpha rays جو ہے وہ ایک تین paper کی through penetrate جو ہے اتنا آسانی سے نہیں کر سکتا لیکن جو beta rays ہے وہ paper کی بھی penetrate کر سکتا ہے اور اگر اس راستے میں آپ ایک aluminium sheet رکھ دو تو وہ aluminium sheet کے 1 cm تک کے فاصلے کو penetrate بڑے آسانی سے کر سکتا ہے so an aluminium sheet 1 cm can stop beta rays 1 cm تک تک stop کر سکتا ہے beta rays کو اس سے پہلے جو وہ آرام سے electron جو وہ penetrate کر سکتا ہے less than 1 cm of aluminium sheet easily penetrate کیا جا سکتا ہے beta rays کی طرف سے اچھا moves with very high velocities as compared to alpha rays almost 90% the speed of light سے یہ move کر سکتے ہیں اب beta rays کیسے نکلتے ہیں اب آپ لوگوں کے دماغوں میں شاید یہ سوال آ چکا ہوگا کہ سر یہ radiation نکلتے ہیں nucleus سے اور چلو alpha particles کی تو بات مان لیتے ہیں because alpha particles are actually two protons and two neutrons تو چلے جی یہ تو بات بنتی ہے لیکن beta rays تو آپ نے کہا کہ یہ electrons رہا ہے that is something that we are going to understand now یاد رکھئے گا سب سے پہلے آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ beta rays کیوں نکلتے ہیں beta rays تب نکلتے ہیں جب nucleus کے اندر ایک neutron split کر جائے into one proton and one electron is this clear right and it makes sense because اگر میں neutron کو لکھوں تو یاد رکھئے neutron کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم یہاں پر one put کرتے ہیں جو کہ mass number تو it is not a proton so جب ایک neutron split کر جائے into one proton تو one proton یہاں پر بھی one لگاؤں گا اور یہاں پر بھی one لگاؤں گا because کی electron کی nuclei کے اندر stay نہیں کر سکتا because of the Heisenberg's uncertainty principle جس کے اوپر بات میں lecture کریں گے فیل حال let's not bring that over here لب با چوڑا کس ہو جائے گا لیکن فیل حال آپ کو اتنا پتا ہو نا چاہی کہ electron cannot stay inside a nucleus according to the Heisenberg's uncertainty principle ٹھیک ہے جی right تو یہاں پر سے کیا ہوتا ہے neutron کی اوپر total charge کتنا ہوتا ہے zero proton اور electron charge magnitude same ہوتا ہے لیکن opposite in nature means دوسرے کے effect to cancel کر کے neutron بنا سکتے ہے is this clear تو یہ یاد رکھے گا یہ important point ہوا اور یہاں سے ہم represent کرتے ہوں right anti neutrino because electron کی ہمارے پاس sorry neutrino کی ہمارے پاس three types electron neutrino muan neutrino tau neutrino right یہ اس کا anti particle ہے to obey all the conservation principles اور یہ چیز ہم پڑھیں گے in the standard model of particle physics فیلحال کے لیے آپ کو صرف پتہ ہونا چاہیے تو فیلحال کے لیے go with the flow تو یہ جب split کر جاتا ہے تو دیکھیں وہ proton تو nucleus کے اندر stay کر جائے گا لیکن electron staining کرے گا وہ نکلے in the form of a bita negative y so that is the thing over here تو اچھا اب اگر میں اس کو یہاں پر دیکھوں تو اگر میں آپ سے کہوں کہ میرے پاس ایک nuclei ہے جس کا mass number a ہے اور atomic number z ہے تو وہ go through کرتا ہے through one beta negative one beta negative emission تو جو ڈیا nuclei بنے سمپل بڑھ جائے گا is this clear تو یہ آپ کے پاس situation ہو گئی plus یہ آپ کے پاس کیا کہ لائے گا one beta negative is this clear negative لگ دیتا ہوں اور plus with the release of one electron anti neutrino ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس ہو گیا جی تو یہ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ سے ان چیزوں کو in a standard model of particle physics so wait for that lecture بڑا مزا آنے والا ہے دوسرا beta positive ایمیشن of one anti electron اب یہ الٹا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اب اس میں ایک proton بعض اوقات split کر جاتا ہے into one neutron and one anti electron اب آپ کہو کہ سر کی کہہ کیا رہے ہو neutron کا mass proton کے مقابلے میں کا into neutron because proton کا mass neutron سے کم ہے تو بلکل یہ بھی ہو سکتا ہے right particle physics بڑی عجیب دنیا ہے اگر آپ تمام conservation laws کو valid کرواؤ تو بلکل یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہوگا with some extra amount of energy from the external source یہ یاد رکھئے گا یہ والا spontaneous ہو سکتا ہے لیکن یہ بہت rarely ہوتا ہے beta positive یہ from extra amount of energy سے ہوگا جب آپ کے پاس energy proton کے ساتھ مل کر ایک neutron بنائے گی تو plus یہاں پر آپ کے پاس دیکھیں beta positive one beta positive right تو beta positive کتھر یہ ہو ہے disintegration اور یہاں پر اس کا یہاں پر anti neutrino ہوتا نا یعنی electron anti neutrino یہاں پر electron anti neutrino نہیں ہوگا بلکہ electron neutrino ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ اور یہ ہم آپ اس کو اوپر زیادہ دماغ نہ لائیں انشاءاللہ سے ہم standard model میں پڑھیں گے تو wait for it patience بس آپ یہ پتا ہونا چاہیے تو یہ ہوگا تو یہاں پر x اگر ایک ہے تو اگر کوئی element بیٹا positive تو یہاں پر mass number پر ابھی کوئی فرق نہیں پڑا بکوز اگر ایک proton ختم ہو گیا تو ایک neutron آ بھی تو گیا نا تو mass number پر کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن atomic number by one decrease ہو جاتا ہے because proton ایک vanish ہو گیا ہے ٹھیک ہو جی تو یہ آپ کے پاس بیٹا positive بیٹا negative so emission of beta negative doesn't affect mass number but increases atomic number by one and emission of beta positive doesn't affect mass number but decreases atomic number by one ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس situation ہوگی چلی جی اب move کرتے کس کی through اب gamma rays کی طرف move کرتے تو gamma rays میں جی لگ دیتا ہوں okay جوانو so اب gamma rays کی اوپر آتے ہے which is the third ray جو ہم پڑھنے والے ہیں اچھا gamma rays کیا ہے they are the most energetic part of the electromagnetic spectrum یہ actually جو ہے کیا ہے یہ electromagnetic wave ہے یا Einstein کے زبانی photon ہے energy packets لیکن سب سے زیادہ energetic یاد رکھئے گا even x-ray سے زیادہ اور چونکہ یہ electromagnetic waves ہیں they are massless and chargeless 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 تو electric field or magnetic field سے deflect کر سکتا ہے یہ simple ہے اب اس کی ionization کی طاقت alpha اور beta کے مقابلے میں بہت کم ہے نجوانوں ionize کرتا ہے لیکن alpha اور beta کے مقابلے میں بہت کم کرتا ہے یعنی کہ it can cause serious damage to your tissue لیکن alpha اور beta کے مقابلے میں اس کی penetrating کی طاقت بہت زیادہ ہے یعنی کہ اگر میں یہاں پر اس کو لکھوں تو ionization کی terms میں میں لکھوں یہ point آپ کے پاس ہونا چاہیئے تو اگر میں ionization کے terms میں دیکھوں alpha is more ionization power than beta has got more ionization power than gamma لیکن penetrating پورا پورا gamma lead can penetrate can get okay تو یہ آپ کے پاس situation ہو گئی اچھا اب gamma rays sorry alpha rays they move very slow relatively as compared to beta and gamma on the other hand beta rays moves with almost 80 and 90 percent speed of light لیکن electromagnetic wave ہے gamma rays so gamma rays move with 100 percent speed of light یعنی it اچھا اور جب چونکہ یہ massless ہے اور chargeless ہے تو جب ایک parent nuclei gamma ray کے true disintegrate ہوتا ہے تو نہ تو اس کا mass number effect ہوتا ہے اور نہ اس کا charge number effect ہوتا ہے is this clear مطلب نہ تو اس کا atomic number effect ہوتا ہے لیکن چونکہ gamma ray نکلنے کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ کچھ نا انرجی زائر سی باہر نکال لیتا ہے تو highly unstable nuclei تھوڑھا stability کی طرف آ جاتا ہے جو میں نے یہاں پر star draw کیا ہو ہے نا یہ star means کہ this nuclei is now highly unstable بہت higher excited state میں ہے higher excited state means higher unstability right تو ایک gamma ray particle یا gamma ray نکلے گا یا gamma particle نکلے گا تو obviously اس کی energy وہ اپنے ساتھ توڑا سی نکال لے گا تو automatically توڑا سا lower excited state کی طرف آ جائے گا یعنی توڑا سا less unstable less unstable ہو جائے گا توڑا سا stable ہو جائے گا so this is all about what alpha beta and gamma rays اور ہم نے radio activity کا background ادھر سے حل نہیں ہونے والی without that standard model so آج کے lecture میں ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ